موسیقی نجکر واسا پایا ہر ہر نام سمائے من رے گر کی کار کمائے گر کے پانے جے چلیں تان ان دن رچیں ہر نائیں رہاو پنکھی برخ سہا وڑے اوڑیں چوندس جاہیں جیتا اوڑیں دکھ کنے نت دا جہنتے بل لائیں بین گر مہر نہ جا پئی نہ امرت پھل پائیں گر مکھ برم حریابلا ساتھیں سیج سبھائی شاکھاں تین نواریاں ایک شبد لبلائے امرت پھل ہر ایک ہے آپ پہ دے خوائے من مکھ اوبے سک گئے نہ پھل تنا چھاؤں تین نا پاس نہ بیسی ہے او نا کھر نہ گرا ہوں کٹیں ہیں تین نت جالی ہیں او نا شبد نہ نہ ہوں حکم کرم کمامنے پی ایک کرت پھراؤں حکم درشن دے کھڑاں جاں پی جاہتاں جاؤں حکم ہر ہر من وسائے حکم سچ سماؤں حکم نہ جانیں بپوڑے پھولے پھریں گوار من ہٹ کرم کمام دے نت نت ہوئیں خوار انتر شانت نہ آ بھئی نہ سچ لگ گئے پیار گر مکھیاں مو سونے گر کے حید پیار سچی پگتی سچ رتے درس چہس چیار آئے سے پروان ہیں سب کل کا کریں ادھار سب نظری کرم کمام دے ندری باہر نہ کوئے جیسی ندر کر دکھے سچا تیسا ہی کو ہوئے نانک نام وڈائیاں کرم پھراپت ہوئے وائی خورجی کا خارسہ وائی خورجی کی فتح گرو سواری ساتھ سنگت تن تن گرو عمرداز تیڑا اے پاون اوچارن کیتا شب ساڑھے کل جو کی جیوان لیں کنی پریرنا دی سروت ہے کنی نرمل سکھیا ہے پاتشاہ فرماندے نے ہر پرانی نوں اپنے من نوں پریرنا کرنی چاہی تھی کیونکہ من اس تند اندر ایک ایسا اندرہ ہے جیڑا انہ سارے اندریاں کنٹرول کرتا ہے اتنا سی سارے مندے ہیں کہ ایک کرم اندرے ایک یان اندرے اوہ کچھ کرتے نہیں جو من چوندہ ہے پینا من وچ پھرنا بندہ ہے پھر اوہی پھرنا آسا تے ترشنا بند جا تے پھر آسا تے ترشنا دے ادین اے جیو اڑاریاں لوندہ ہے ہون ایسے ہی من نوں جے آپا نے پریر لیا تسانو جیمن دی سفلتا دا را لب جائے تاں تے گروہ امرداس جی بڑے سرل سوکھے شبدامت کہنے من رے کرکی کار کمائے جدو اسی من نوں سمبودن کرنگے تاں من پچھے گا دسو جی کی کہندے ہیں میں ہمیشہ کہنا کہ جس طرح سبہ دے اندر کتنے سریر بیٹھے ہوئے اسی جس طرح نام لے کے واج مار دیں وہ چتن ہو جاندے ہیں اپنا نام سے ہوگی تے اوہ دا پریشن ہندے ہیں سوال ہندے ہیں دسو جی میں نوں کی کہندے ہیں اسی طرح کرم اندرے بھی ہن گیان اندرے بھی ہن اور اس سارا سریر بھی ہے پر اسے اندر ایک من ایسا ہے جیڑا اینہ کرم اندرے ہیں گیان اندرے ہیں چلوں دا ہے اس لئے گروہ امرداس جی نے اس پامن شبد دی رہاو دی پنگتی وچ اتھوں بچن شروع کی پائی اپنے اپنے من نوں سنبودن کرو من رے گروہ کی کار کمائے گروہ کی کار کی ہے جو گروہ دا اپدیش ہیں جیڑے پاسے چلن لے گروہ جی کہہ رہے ہیں او گروہ کی کار ہے ایتہ اسی اپنے اندر ہوں چات مارنے کی اسی گروہ دی دستی کار کر رہے ہیں میں ہمیشہ بھنتی کرتا ہوں کسے اردود ودوان دا کتن ہے را کہیں راہی کہیں ریبر کہیں یوں بھی بھلا راہ تیہ ہوا ہے کہیں جے رستہ ہور ہوئے ہر راہی کسے ہور پاس سے تریا جائے تے ریبر کجھ ہور دا سرے ہوئے دس سو ایوں قدے اسی منزل تے پہنچ سکتے ہیں تسیہ کھو گے نہیں بس پھر گروہ امرداز چیدائے اپنا جیمن تجربہ ہے او پہلا ہوئی بہت کچھ کردے سن ترم کرم کردے سن ترم ستھانہ تے جاندے سن دان پن کردے سن پر جدوں جیمن ویچ تبدیلی آئی پھر انہ نے گروہ والا راستہ اپنا لیا کمال دی کرنا ہے کہ گروہ والے راستے تے ترن تو بعد پھر وہ گنگا نہیں گئے پھر انہ نے کوئی ایسا کرمکار نہیں کیتا جے گئے بھی ہن گنگا تے لوگ کاندھا ادھار کرن بست گئے ایس لئی اے گل بڑی مہت پورن ہے ساڑے جگہ سوان لئی جیڑے اسی روج پچھتے پھر دیں سجے کھبے تو دسو جی کی کریے ساڑا من نہیں ٹکڑا جو ساڑا من نو ٹکا دے ہو جی اہوے لوگ چسکا لے رہے ہیں میں کہنا گربانی نو پڑھو بچارو تے جمیں گرو عمرداز سے تے پاتسہ جنہیں سر شبدہ مجھ کے ہیں اپنے من نو آواز مارو من رہے گرو کی کار کمائے بس انہوں سوچنا پڑھے گا گرو دی کار کی ہے گرو نے اسانوں کی کیا ہاں من پوچھ سکتے ہیں جی میں گرو دی دسی کار کرنگا پھر منو کی لاب ہوئے پاتسہ جنہیں گرو کے پانے جے چلیں تاں آنے دنے رات چاہیں ہر نائیں جے تو گرو دے پانے بھی چلیں گا اسی پانے دے ارث ہی گلت کر لے اسی تے پانا اسنوں کے نا جے کو مر گیا تے جی پانا برت گیا نہیں نہیں یہ تے پانے دا ارث ہے حکم کیونکہ گرو عمرداز چینے تے سپشت کی تاں سو سکھ سکھا بند پہ پائی جے گرو کے پانے بچے آویں اپنے پانے جو چلیں بھائی بچھڑ چوٹاں کھاویں بین ست گر سکھ کدے نپاویں بھائی پھر پھر پچھو تاویں مان رے گرو کی کار کمائیں گرو کے بھانے جے چلیں جے تو گرو دے حکم بھی چلیں گا تاں آن دن راچیں ہر نائیں تو کڑھی پال دی گل کرتا تو کجھ منٹا دے سکھنٹا نہیں جڑنا چاونا گرو پات سکھن گرو کے پانے جے چلیں تاں آن دن راچیں ہر نائیں تو ہر روز ہر بھیلے راچیں رچ جائیں گا ہری نام دے اندر تو اے شبد دی رہاؤ دی پنگتی سنٹرل آئیڈیا ہے ہن پاتشاہ ہور بھی سارنا سمجھاؤں دے پنکھی برک سوہا وڑا یہ سریر ایک برک ہے یہ دے ہوتے من روپی پنچھی بیٹھا ہے یہ برک ہوتے بیٹھا ہویا بڑا سونا لگنا پنکھی برک سوہا وڑا سچ چگے گرو پائے چوگا تے اس نے چگنا ہے پر یہ سچ دا چوگا چگے گر پائے دا مطلب گرو دے آشے مطابق گرو دے دس سے مطابق یہ سچ دا چوگا چگے پھر ہر رس پیوے سہج رہے اڑینا آوے جائے پھر ہری دا نام رس پیوے گا اور سہج رہے سہج دے ججے نو سہری ہے سہج اوستہ بجھ ٹک جائے گا اڈول ہو جائے گا انو پٹکن دی لوڑی نہیں تتھا گرو سب گرنٹی دیں 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 اڑینا آوے جائے پھر انو پٹکنہ نہیں ہوگی پھر اے آن جان دے چکر تو بچ جائے گا نجکر واسہ پایا ہر ہر نام سمائے نجکر نجکہ اندھنے آپنی نو کر کہ اندھنے شروپ نو یہ اپنے شروپ چھ ٹک جائے گا نجکر واسہ پایا ادا واس ادا ٹکاؤ نجکر اپنے شروپ چھو جائے تے ہر ہر نام سمائے اتھنے نام دے ممینو سہری ہے اس طرح حرید نام بچ سمائے گا اکمک ہو جائے گا من رے گر کی کار کمائے گر کے بھانے جے چلے ہیں تاں اندن را چیں ہر نائے ساتھ مجھا میرے سمیت گرو کے سکھ کمون والے آج جو پٹ کر رہے نے ادا کار نہیں ہوئی ہے اسی گرو دی دسی ہوئی کار کمون والے پاسیوں ٹلے ہوئے جو گرو نانگ سچے پاتسہ جی نے فرمایا سیکرت کرو نام جپو بند چکو جو گرو انگر دیو جی نے سمجھایا اسی کہ اکھی باجوں چلنا ون کرنا سننا پیران باجوں چلنا ون ہتھا کرنا جی بے باجوں بھولنا ایوں جیبت مرنا نانک حکم پچھان کے تو ساہ مرنا سچ مچ اسی گرو دا حکم منن تو انکاری ہو گئے نتیجہ اسی پٹ کریں چھوٹے تو لے کے وڈے تی کر سیوا دار تو لے کے لیڈر تی کر سب پٹ کریں تانہا نو جڑے گرو کے پانے بھی چل رہے ہیں ہون پاتشاہ دوجہ پاتھ بچ کہیں دیں پنکھی برک سوہا بڑے اتھے ہون بہو بچن بڑ گئے پچھے سی پنکھی برک سوہا بڑا اتھے برکتا کھکھا بھی مکتا ہے پنکھی برک سوہا بڑے اس سارے جیو روپی پنچھی تتھا اینا سب جیوان دے مان روپی پنچھی سری روپی برکتے سنے لگ رہے ہیں اوڈے ہیں چو دس جاہیں اڑ دے ہن تے چارے دشامہ میں جان دے ہن کدے اتر کدے دکھن کدے پورم کدے پچھن جیتا اوڈے ہیں دکھ کھنے ہیں نت دا جہیں تے بے لے لائیں چوگے باستے ہیں چوگا پرابت کرنواتے ہیں روٹی روزی باستے ہیں کوئی کسے پاس سے جان دے کوئی کسے پاس سے پر پات سکن جیتا اوڈے ہیں جناو اڑ دے ہن جناو پٹک دے ہن انہیں کھنے دکھ بھی سندے ہیں اور نت دا جہیں تے بے لے لائیں نتا پرتی سڑ دے ہن تے بے لوں دے ہن سانو سکھ نہیں اسی ہوتھے بھی گئے اسی ہوتھے بھی گئے بین گر محل نہ جا پئی نہ امرت پھل پاہیں بینہ گرو تے دسے توں پدیش منے توں محل نہ جا پئی او اپنا سروپ اپنا ٹکانا کدے سمجھی نہیں ہوتا تے نا اونا نوں کدے امرت پھل دی پراپتی ہو سکتے پھر تے ہن دے ہو پنکھی برکھ سوہا وڑے اوڈے ہیں چودس جاہیں جیتا اوڈے ہیں دکھ کھنے نتداد جاہیں تے بے لائیں بین گر محل نہ جا پئی نہ امرت پھل پاہیں ہون تیجے پدوچھیں ہورن کھیڑا کرتے ہیں گرمک برم حریابلا سچے سہد صبح جیڈا گرمک ہے جیڈا موں گرو والے ہیں جس نے اے نرنہ کر لے ہے کہ میں تے گرو دے دس سے رات جاہیں اوڈا جیڈا سری روپی برچ ہے ہے او برم روپی بن جانتا ہے ہریابلا ہرا پڑا اور سچے سہد صبح سہد صبح ستے صد اوہ سچنل جڑ جانتا ہے شاکھاں تین نواریاں ایک شبد لب لائے شاکھاں دا آخری عرص ہے ٹیڑیاں یہ تین ٹیڑیاں کیڑیاں جنا نو سی رجو تمو ستو تین مایہ دے گھنکے نے گرو دی رضا وی چلن بارے نے اے رجو تمو ستو تینہ ہی ساکھاں نواریاں دور کرتے تھی ایک شبد لب لائے شبد دے دے نو سیاری ہے اوہ سنے اپنی لب ایک شبد بچلا لے اوہ کہن دا ہے میں اور کسے پاس سے نہیں جانا جو میں نو شبد گرو تو سید مل رہی ہے جو میں نو شبد گرو تو آدیش ہو رہاں ماتے او مننگ دے امرت فال ہر ایک ہے آپ پیدے خوائے اوہ نام روپی امرت فال اکو ہی ہے امرت فال ہر ایک ہے ایک کو ایک جیڑا نام روپی امرت فال ہے آپ پیدے خوائے پرمیشور آپ ہی کرپا کر کے اوہ سنوں نام روپی امرت فال خوا دیندہ ہے پا اب اوہ سنوں اوہ کھاندہ ابسر پرابت ہو جاؤں پر طریقہ جو ہے من رے گرکی کار کمائے گرمک برم حریاب اللہ ساچے سہج سوہائے شاکھان تین نواریاں ایک شبد لبلائے امرت فال ہر ایک ہے آپ پیدے خوائے ہون چوتھے پادویت گروہ امرداز جی فرمان دینے کیونکہ سارے گروہ گرنساہب دا گیان دو اکھنا ہوتے عدارت ہیں ایک ہے گرمک ایک ہے منمک سانوں دومیں تصویر دے پاس سے بکھائے جاندے ہیں کیونکہ جدو تی کر ایک طریقہ نہیں اپنایا جاندہاں ٹھیک ہتے غلط اسی چننا ہے اسی ایک رستے نو اپنونا ہے جمیں زندگی دی سڑک لا ہوتے ہیں دو را پھٹتے ہیں ایک منمکتاول جاندہ ہے گرمکتاول جاندہ ہون اوس زندگی دی ہزار روپی سڑک دے ہوتے نشان لگے ہوئے ہیں ایک پاس سے گرمک ہے ایک پاس سے منمک ہے ہون اسی چننا ہے کہ اسی کس پاس سے جاؤں گروہ دا کا میں سانوں دوہاں رستیاں دی جان کاری تھے ہون گرمک دی گلت اسی سن لئی گرمک برم حریابلا ساچے سیج سو بھائے شاکھا تین نواریاں ایک شبد لبردائے امرت پھل ہر ایک ہے آپے دے خوائے چوتھے پاس بچ کے اندرے منمک او بھے سک گئے نا پھل تین نا چھاؤں ہون تیڑے من دے پچھے تورنوارے نے ہے او نام دے بھی سریر ہے او بھی اپنے سریر روپی برختے بیٹھے ہوئے پنچی پر او نا دی حالت کی ہے منمک او بھے سک گئے او کھڑے کھڑوتے ہی سک گئے جنانو کھڑ سک گئے اندرے نا پھل تین نا چھاؤں نا او نا نو دیوی گھونا دے پھل لگ دے نا او نا دی چھاؤں دی تین نا پاس نا بھیسی ہے او نا کھڑے نا گئے راؤں پچھا کے اندرے تین نا پاس نا بھیسی ہے او نا دے نیڑے نا بیٹھوں او نا دی سنگت نا کروں او نا کارنا گئے راؤں او نا دا کوئی ٹکانہ ہی نہیں ہے او تا پٹک گئے او تا اپنے جیمن دے راتوں پٹک گئے تے سک گئے او نا دے جیمن او نا کوئی شب گھنا دا پھل لگی نہیں سا او نا نو نام روپی امرت پھل ملی نہیں سا او نا تو کدے کسی نو سکھ روپی چھاؤں ملی نہیں سا او نا پاس نا بھیسی ہے او نا کھر نا گئے راؤں او نا دا کوئی کھر ٹکانہ نہیں ہوں کٹی ہیں تے نت جالی ہیں او نا شبد نا ناؤں پھر کھڑ سک جڑے درخت نہیں او نا دا کی ہندھا ہے او نا دا حشر ہندھا ہے او نا نو کٹیا جانتا ہے او نا نو چلیا مجھے پھوکیا جانتا ہے اور او نا شبد نا ناؤں ناؤں نا 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 شبد پھر او نا دا جیمن دا کوئی ادھے چیدنے کتنی سرل مسال دیتی ہیں پھر او دن رات کلپ دے ہن کروچ دے ہن سڑ دے ہن لڑ دے ہن او نا دا سارا جیمن ایمیں بیتنے پھر پنجمے پاتے محاج کردنے ہیں پھر او نا دے باسویچ کج نہیں حکمِ کرم کمامنے پیہ کرت پھراؤں حکمِ حکم دے اندھری او کرم کماؤں دے اور پیہ کرت پھراؤں او جیڑی انہ دے متھیو تے لکیر یا جو اس مالک دا حکم ہے او دے انسار او پھر دے ہم پٹک دے حکمِ درشن دے کھنا جاں پہ جائیں تاں جاؤں انہ دے اپنے بس کجھ نہیں او مالک دے حکم بچی ہی او دے درشن دیکھ سکتے ہیں تا تھا حکم بچی جتھے انہاں پیہ جاں دے حکمیں ہر ہر منوست ہیں حکمیں سچ سماو اس حکم دے انتا ہے انہ دے منوست حریدہ نام بس سکتا تے حکم دوارا ہی او ساتھ ویٹ سما سکتے ہیں انہاں پاچسا کے ان دے انہاں حکمیں نا جانیں بپوڑے پولے پھریں گھوار جیڑے اس مالک دے حکمیں نو نہیں جانتے ہیں من مرضی کرتے ہیں انہاں نو کوئی سمجھوندہ یتن بھی کرے ہیں نہیں نہیں ہسی اپنی مرضی کرانگے تُس ہی کون دو سانو سمجھوندہ بارے ہیں حکمنا جانیں بپوڑے او بچارے حکم نام دی گل جان دے ہی نہیں پولے پھریں گوار او مورک پولے پھرتے ہیں من ہٹ کرم کمام دے نت نت ہوئیں خوار من ہٹ کرم کرم تے کمام دے نہیں جیون دے تے ہیں پٹک دے تے ہیں پر من ہٹ کر کے من ہٹ کر کے کرم کانڈا مجھ پہ جان دے ہیں کوئی پٹھے لٹک دے ہیں کوئی تونیاں تاپ دے ہیں کوئی جل تہرے کر دے ہیں نت نت ہوئیں خوار جون جون اے ہو جے کرم کانڈ کر دے ہیں او سوائے کھجلون تو انہاں دے پلے کک نہیں منا انتر شانت نا آوئی نا سچ لگ گئے پیار انہاں دے اندر کا دے منگن بھی گئے پر جے انہاں پوچھو تو آڈے اندر کوئی شانتی سوال ہی نہیں پیدا جو کو جو گروہ امرداز سچے پادسا کہہ رہے ہیں او بلکل سانو دیکھن ویچ ملدہ ہے حکم نا جانے ہم بپوڑے پولے پھریں گوار من ہٹ کرم کمام دے نت نت ہوئیں خوار اس سونے سریر نو سوا مل دے نے سونے کے ساندھیاں جٹاماں بڑھا لے دے نے پگوے کپڑے پہن دے نے پیراں وی جوتی نی پہن دے اے میں پٹک دے پھٹ شکلوں بے شکل بنے ہوئے پاتسا کہنے سوا اے خوار ہون تو انہ دے پلے کھڑے انتر شانت نہ آوئی نہ سچ لگ گئے پیار ہون ستمیں پات بچے گروہ امرداز سچے کہنے گرمکھییاں مو سونے گرمکھییاں جنہ دا مو گروہ والے جڑے گروہ دے دسے رہتے چاہتے امردوے لے اٹھتے نشنان کردے نے نتنیم کردے نے بانی پڑھتے نے کرت کرن ملے اپنی کرت بھی کردے نے انہ دے مو سونے لالگی پرے ہاں انہ دے چہرے تے کوئی اداسی نہیں کوئی انہ دا دھر پہنے گرمکھییاں مو سونے گر کے حیت پیار سچی پگتی سچ رتے در سچ ہے سچی آر وہ پرماتمہ دے سچی پھگتی کردے سچے منوں کردے نے دکھاوا نہیں کردے اور سچ بچے رنگے رن دے نے دے در سچ ہے او سچے دے دربار بچوی درگا بچوی او سچی آر بند آئے سے پروان ہے سب کل کا کریں ہودھار انہ دا سنسار تے انہ پروان ہے کبول ہے اور وہ آپ ہی نہیں تر دے سب کل کا کریں ہودھار گرمکھ کوٹ ادھار دا پرہلاد جن اکی کل ادھار دا لو اخیر بچ مہرد کے انہیں سب ندری کرم کم آم دے ندری باہر نہ کوئے سارے جیو او دی ندر بچان اور او دی ندر بچ ہی کم کم آم دے او دی ندر تو باہر کوئی نہیں جیسی ندر کر دیکھے سچا تیسا ہی کو ہوئے جے ہو جی درشتی کر کے مالک سچا دیکھتا ہے جیو اوہ جے بند جاتے تاں تے گروہ امرداز پاتھ سکرنانک نام بڑھائیاں کرم پر آپت ہوئے پائے نام دوارہ جڑیاں بڑھائیاں مل دیاں کرم پر آپت اے او دی بخشش دے نال او دی میر دے نال اسے لئے گروہ صاحب ہمیشہ ہی اے ارداس کر دیں جی تو تٹھا کرپا ندھان نا دو جاوے کھال اے ہا پائی مون دھا تڑی نتہر دے رکھا سمال گرا اک دے بجھائی سب نا جینیاں کا اک داتا سو میں وسرنا جائی تو اس طرح تانگرو عمرداز جی نے سانوں بڑا سوکھا رہ دس سے اکھا اپنے اپنے من نو سمجھاؤ من رے گروہ کی کار کمائے گروہ دے دس سے رہتے چل گروہ کے پہنے جے چلنے ہیں تا اندن راچیں ہر نائے وائی گروہ جی کا خلصہ وائی گروہ جی کی فتح موسیقی